حقیقت پلس کے محسوس دوستو السلام علیکم سمی عبراہیم نے کہا ہے کہ سعادی کی تقریب میں فواد چہدری نے مجھے گالیاں دی اور پھر تھپڑ دے مارا وزیر سائنس ٹکنالوجی نے دھمکی دی کہ میں تمہیں فکس کر دوں گا صحافی نے پوری کہانی خود بتا دی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے بزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اچھا جی گزشتہ رات ایک تقریب میں وزیر سائنس ٹکنالوجی فواد چہدری نے سینئر صحافی سمی عبراہیم کو تھپڑ دے مارا اس حوالے سے سمی عبراہیم نے صحافیوں کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ گزشتہ سب ایک شادی کی تقریب میں شریف تھے جہاں ان کے ساتھ دوسرے صحافی رعوف کلاسرا، عرشد شریف اور فرخ حبیب وغیرہ بھی موجود تھے جبکہ ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن اس واقعہ پر موجود تھے جب تقریب کے اختتام پر انہیں اپنے پیچھے سے گالیوں کی آواز سنائی دی سمی عبراہیم نے بتایا کہ جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو فواد شہدری ان کی جانب آ رہے تھے اور انہیں گلیز گالیاں دے رہے تھے صحافی نے کہا کہ فواد شہدری اپنے ساتھیوں یا محافظوں کے حسار میں تھے اور انہوں نے پہلے سے ہی آت کا مقابنہ رکھا تھا اور قریب آتے ہیں انہوں نے سمی عبراہیم کو مقابنہ مار دیا جس سے وہ لڑ کھڑا گیا ہے اور وہاں موجود ایک صحافی نے انہیں سہارہ دے کر گرنے سے بچا لیا سمی عبراہیم نے بتایا کہ فواد شہدری نے انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں اور کہا میں تمہیں فکس کر دوں گا سمی عبراہیم نے احتجاج کرتے ہوئے فواد شہدری کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا جبکہ وہ پہلے ہی ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کے لیے درخواست دے چکے ہیں یاد رہے کہ گزشتہ رات فیصلہ بعد میں ایک شادی کی تقریب میں وفاقی وزیر نے سینئر صحافی کو تھپڑ رسیت کر دیا جس کے بعد آپ وزارت کی جانب سے بھی وزارت پیش کر دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق وزارت سائنس ٹکنالوجی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس واقعہ کو دو اداروں میں تصادم سمجھنے کی بجائے دو اشخاص کے درمیان تنازع تصور کرنا چاہیے یاد رہے کہ وفاقی وزیر بڑھائے سائنس ٹکنالوجی فواد شہدری نے گزشتہ رات فیصلہ بعد میں ہونے والی ایک شادی کی تقریب میں سینئر صحافی تجزیہ کار سمیح ابراہیم کو تھپڑ رسیت کر دیا جس کے بعد سے ہی صحافی برادری کی جانب سے فواد شہدری کے خلاف کافی احتجاج کیا جا رہا ہے جبکہ سمیح ابراہیم نے وفاقی وزیر کے خلاف اندراش مقدمہ کی درخواست بھی جمع کروائی ہے درخواست میں صحافی سمیح ابراہیم نے موقف اپنایا کہ مینیجی ٹی وی چینل کے مالک کی بیٹی کی شادی میں آیا تھا شادی کی تقریب میں اپنے ساتھی ارشد شریف روخ کلاسرا ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن اور پی ٹی آئی کے روکر اسمبلی فرخ حبیب بھی موجود تھا اس دوران وفاقی وزیر فواد چوہدری نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بلا اشتیال مجھ پر حملہ کر دیا مجھے تھپڑ مارنے کے ساتھ ساتھ گلیز گالیاں بھی دیں اور پھر خطرنات نتائج کی دھمکیاں بھی دیں فواد چوہدری کے خلاف آنے والے رد عمل اور صحافیوں کے دباؤں میں آ کر وزیری عظم عمران خان فواد چوہدری کو وفاقی کابینہ سے نکالنے کے مشورے پر گور کر سکتے ہیں ذرائع کے مطابق فواد چوہدری کی زیانت سے سینئر صحافی کو رسید گیا گیا تھپڑ پارٹی اور حکومت کو مہنگا پڑھ سکتا ہے اور اس تھپڑ کی گونچ عمران خان اور پارٹی کو کافی عرصہ تک سنائی دے گئے فواد چوہدری پر ہونے والی تنقید اور اس تنقید سے حکومت پر ہونے والے اثر کے پیش نظر وزیری عظم عمران خان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ فواد چوہدری کی اس حرکت نے سب کو حکومت پر تنقید کا موقع دیا ہے اگر اس وقت فواد چوہدری کے حلاف کوئی ایکشن نہ لیا گیا تو صحافی برادری حکومت پر پریشن ڈالے گی اور حکومت کے پاس اس کے علاوہ کئی اہم کام بھی موجود ہیں جن کو پایا تکمیل تک پہچچانا ہے لہذا فواد چوہدری کے حلاف ایکشن لے کر ان کو سزا دی جائے اور سزا کے دور پر ان سے وزارت واپس لی جائے تاہم وفاقی وزیر پرائیس سائنس ٹکنالوجی فواد چوہدری نے صحافی کی جانب سے مقدمے کی ترخواست جمع کروائے جانے پر اندی عمل دیتے ہوئے کہا کہ وزارتیں شرارتیں میرے لیے مسئلہ نہیں ہیں یہ وزارت چلی گئی تو پھر آ جائے گی میں پہلی بات جن آخری مرتبہ وزیر نہیں بنا وفاقی وزیر فواد چوہدری نے کہا کہ بات بڑی تو ایسا ہو گیا معذرت والی بات نہیں ہے وزارت جاتی ہے تو جائے میں معافی نہیں مانگوں گا